سسپنس سے متعلق تحریریں مجھے اپنے سہر سے کبھی نکلنے ہی نہیں دیتی خاص کر کے مرڈر مسٹریز کی تو میں فین ہوں مطالعہ شوک مجھے شروع سے ہی تھا اور دس سال کی عمر میں میری ایکتہ کرسٹی کی تحریروں سے اس کے ناور مرڈر ایزی کے ذریعے سے ہوئی جادوی اثر تحریروں کی خالق نوولسٹ سب سے پہلے میری اولین دوست اور انتہائی دلچسپ دوست بن گئی میری اس سے اولین ملاقات کس طرح سے ہوئی چلے آئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بس اسی وقت سے میں ایکتہ کرسٹی کی تحریروں میں بسے پورے سرار اور تلسمی لمحوں کے سہر میں مبتلا ہوتی چلی آ رہی ہوں جب سے میں نے اس کی فرس بک پڑھی اس خوبصورت اور انمیچیبل نوولسٹ کے کردار لیوک فٹس ویلیم مرڈر مسٹری حل کرتے کرتے کب میرے دوست بن گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا مرڈر اس ایزی میں مس پنکرٹون جو کہ لیوک کو اپنی آنٹ جیسی لگتی تھی مجھے اپنی نانے امہ کی ایک دوست جیسی لگتی تھی مس پنکرٹون کی بلی کا نام ونکی پو میرے لئے خاص دلچسپی کا باعث تھا لارڈ وائٹ فیلڈ اور برگٹ کے کرداروں نے مجھ پر آج تک جادو کیا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں اس کے تمام نوولز تقریباً تمام نوولز پڑھ چکی ہوں میں نے اس کے صرف جو رومانٹک نوولز ہیں وہ نہیں پڑھے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں اب بھی اس کی تحریروں کی میں اتنی زیادہ ایڈکٹ ہوں کہ اکثر میں اس کی پڑیوی بکس بھی دوبارہ پڑھ لیتی ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس رائٹر نے کب مجھے اپنا گھرویدہ کر لیا کب میں اس کی شکار ہو گئی ویسے تو بوکاشیو کی کتاب نوولز سٹوریا کو تحریری طور پر پہلا نوول تسلیم کیا جاتا ہے نوول لیٹن لینگویج کا لفظ ہے جس کے مطلب ہے نئی چیز کے سولوی صدی سے نوول کی طرز پر کہانی لکھنے کا آغاز ہوا جو اٹھارویں صدمی میں پاقائدہ طور پر انگریزی عدب کا حصہ بنید ٹائم پوئن کے الفاظ سامنے آتے ہی ایکتہ کرسٹی کا نام میری میموری میں گولڈن ورڈز میں اُبھرتا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ایسے ہی ایکتہ کا نام چمکتا ہوگا ایکتہ کرسٹی کے ڈیٹیکٹیو نوولز ان کی ایک ایسی ایفٹ ہیں لٹریچر میں جس میں ابھی تک کوئی ان کا جو ہے میچ نہیں کر سکا ایک عورت ہونے کے ناتے زندگی میں کرسٹی نے جس طرح آپ نے آپ کو دوسروں سے بلند منفرد اور ممتاز کیا وہ تمام خواتین کے لیے ایک پراؤڈ فیل کرنے کی بات ہے ہم خاص کر کے رائٹر فیملز رہیں ان کے لیے تو وہ ایک انسپریشن ہے کوئن آف کرائم کا ٹائٹل صرف ان کی پہچان بنا بلکہ ہمیشہ کے لیے انہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے ایکتہ کرسٹی پندہ ستمبر اٹھارہ سو نوے کو انگلینڈ میں پیدا ہوئی پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے ایک ہسپیٹل میں کام کیا کرسٹی نے بہت ہی کم ایج میں کرائم سٹوریز لکھنا شروع کر دی تھی ابتدا میں تقریباً وہ بیس سال کی تھی میں انہوں نے اپنا منفرد رائٹنگ کا جو کام تھا اس کو لے کے وہ آگے بڑھنا چاہی اور اس میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑا دوسری ینگ لڑکیوں کی طرح کرسٹی کے لیے بھی کسی بھی عام ینگ لڑکی جو بعد میں سکسیسول ہوتی ہے بہت ساری مشکلات کو دیکھنے کے بعد تو ان کے سامنے بھی ناکامیوں کے بعد ایک گولڈن فیوچر ہاتھ باندے کھڑا تھا انیس سو بیس میں برطانیہ کے ایک پریس نے جس کا نام موسٹ پروبیبیلی دا بوڈلے تھا نے ایک پہلا ناول The Mysterious Affairs at Stile شایع کیا یہی وہ ناول تھا جس کے ذریعے ایک دھا نے شہرت کی بلندیوں کو چھونا سٹارٹ کیا اور ان کے کریکٹر پائرٹ کو تخلیق کیا گیا یہ کردار جو ہے یہ ڈیٹیکٹیف کی دنیا میں دوسرے مطلب نمبر پہ آتا ہے شیرلک ہوم کے بعد تقریباً یہ دونوں کریکٹر ایک جیسے ہی مشہور ہوئے ہیں اس کے علاوہ کرسٹی کی تخلیق کردہ اس کے لکھی گئی اور بہت سارے کریکٹرز جیسے کہ فریفی میس میرپل نے بھی کافی شہرت حاصل کی اس بکس آف ریکارڈ میں اس ناول کی چار بلین کاپیاں فروخت ہوئیں ان کی سٹیٹ دعویٰ کرتی ہے کہ بائبل اور ویلیم شکسپیر کے بعد اس خاتون مصنفہ کی جو رینک ہے تیسرے نمبر پہ ہے جس کے ناول دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہوئے ہیں ان کی ستر سے زیادہ ڈیٹیکٹیو ناول دنیا کی ایک سو تین زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا بیسٹ سیلر ناول ہے جس نے اس وقت سو ملین سے زیادہ آمدن کا ریکارڈ قائم کیا اور اب تک بیسٹ سیلنگ مسٹری ناول کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں ایکتہ کرسٹی کی ناول لگا رہی یعنی ان کے رائٹنگ کے شعبے میں جو خدمات ہیں جو ان کی ایفٹس ہیں اس کا تو اطراف کوئن ایلزبت دورم نے بیکنگم پیلس میں ان کو بلا کے ڈیم کا ٹائٹل دے کے بھی کیا ایکتہ کا سٹیج ڈراما The Mouse Trap 25 نومبر 1952 سے ایمبیسیڈر تھیٹر میں لندن میں ابھی تک لگا ہوا ہے یعنی یہ گاہے بگاہے چلتا ہی رہتا ہے اور یہ کھیل روان سال تک پچیس ہزار سے زائد پرفارمسز دے چکا ہے یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے اور شاید چلتا ہی رہے انیس سو پچپن میں کرسٹی کو مستری آف امریکا The Grand Master Award اور اسی سال ایک اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا NW میں ان کے پلے تھا ایک ویٹنس فور دا پروسیکیوشن اس کے لئے بھی ان کو ایوارڈ ملا ان کے نوول کہانیاں ڈرامے اور افثانے بڑے پیمانے پر فلم آئے گئے یعنی ان کو بہت بہت زیادہ پزہرائی ملی اس کے علاوہ ٹی وی ریڈیو ویڈیو کھسرز اور کومکس میں بھی ایک دھا کے کریکٹرز اور کہانیوں کو استعمال کیا گیا کنرمنلز کی جو سائکی تھی اس پر اتنا ناقابل یقین عبور حاصل تھا کاریکٹرزیشن اتنے اچھے طریقے سے کرتی تھی کہ کسی بھی دراصل ماسٹر پیس کے لئے رائٹنگ کے کسی بھی ماسٹر پیس کے لئے کاریکٹرزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جو رائٹر کرداروں کے ساتھ انصاف نہ کر پائے تو اس کی جو کرییشن ہے وہ اپاہج ہی رہ جاتی ہے وہ اپنے ناولوں میں تمام کرداروں کو اس انتاز میں پینٹ کرتی تھی کہ ناول میں کردار مضبوط اور فٹ پیٹ دے تھے اس طرح سے وہ کریکٹرزیشن کرتی تھی کہ کہانی روانی سے اور پرسراریت سے ریڈر کو بور نہیں ہونے دیتی تھی بلکہ بہت ہی دور تک سوچ میں آگے تک لے جاتی تھی یہ درست ہے کہ ہر کریکٹر اپنی جگہ بلکل وہ کسی جیمس ٹرون کی طرح فٹ کرتی تھی انہوں نے ورڈز کا جو یوز تھا اس کا بھی بہت اس پہ ابور حاصل تھا ان کے جو سنٹینسلز ہوتے تھے وہ بہت ہی میننگ فل سالڈ ورث رکھتے تھے انہوں نے عام سی مرڈر میسٹری سٹوریز میں بھی ایسے ایسے پوائنٹس نکالے کہ جس کی وجہ سے ریڈرز کو وہ اپنی رائٹنگ کے سہر میں ہی گھوماتی جلی گئی اکتہ نے کچھ پوائنٹس بھی لکھی تھی جو ان کے پین نیم میری ویسٹ میکوٹ کے نام سے منصوب ہیں اسی طرح انہوں نے چھے رومینٹک نوولز بھی لکھے تھے جو میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن انفرچنیٹلی میں پڑھ نہیں سکی ویسے بھی میں رومینٹک نوولز بہت کم پڑھتے ہیں ایک بھرپور زندگی گزارنے کی قائل تھی انہوں نے اپنے آرکیلوجسٹ ہزبنٹ سر میکس میلووین کے کام میں بھی بھرپور ساتھ دیا ان کا وہ بارہ جنوری انیس سو چھہتر کو اپنی رائٹنگ کا جادوی اساسہ ایک ٹرائئر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو کرائم کی دنیا کی یہ ملکہ اپنی فسو بھری جادوی مسٹیریس کہانیوں کی جادوگری کے بائیس ہمیشہ کے لئے مجھ سمیت اپنے لاکھوں ریڈرز کے دلوں کی ملکہ بھی بن گئیں اگر آپ بھی ایکتہ کے کسی قاتل سے ملنا چاہتے ہیں تو ایکتہ کی کتابوں کا مطالعہ ضرور شروع کر دیں یقین کریں آپ بھی جرائیم کی اس ملکہ کے فسو کا شکار ہو جائیں گے یہ ہر شرف پہ اپنے عدیب کی جگہ موجود ہے اور جب تک عدیب means to say آخر کے لئے جب تک ریڈرز موجود ہیں اس میں زندگی موجود رہے گی وہ زندہ رہے گا کسی بھی آخر کی موت نہیں ہوتی ہے اور کسی بھی آخر کے لئے اس سے بڑا اعنام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انسانیت کے کتنے وسی ٹریچر کے ٹریئر میں ایک کتاب چھوڑ جائے جسے کبھی فیوچر میں کوئی پڑے اکتہ نے تو کتابوں کا ایسا ٹریئر چھوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی مری نہیں سکتے ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان کے لئے میں ایک سپیشل چھوٹا سا ایک شیئر لکھا تھا اور میں تجھے پڑھتی رہی اور پڑھتی ہی رہی جیسے تو کوئی دلچسپ کتاب تھی تو امید کرتی ہوں آپ کو ایکتہ سے پیار ہو جائے گا جب آپ بھی ایکتہ کی کتابیں پڑھیں گے تو ضرور ایکتہ کرسٹی کی بکس پڑھئے گا thank you very much and love you all